ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ آف ڈی آر ڈی میں دوستو آج ہم نے بنائی ہے سوڈ جی کی برپی یہ بہت تیسٹی اور ہیلڈی ہیں تو بہت کم سامان میں بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو چلیے دوستو بنانا شروع کرتے ہیں اور دوستو آج میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی سب لوگ کہتے تھے آپ چہرہ دکھاؤ کون ہیں آپ اور میرے بچے بھی کئی پر کہتے تھے ممہ آپ چہرہ دکھاؤ تو آج میں نے سوچا میں آپ کے سامنے آ ہی جاتی ہوں میں کون ہوں تو یہ دوستو ہم نے کچھ سامگری لی ہے سوڈ جی کی برپی بنانے کے لیے اور اس میں مین چیز ہیں دوستو سوڈ جی گھی اور میٹھا باقی آپ جو بھی چیز ڈالنا چاہیے وہ ڈال سکتے ہیں اور جو سکپ کرنا چاہیے وہ سکپ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں باقی اپسنل ہیں یہ میں نے گھی لے لیا ہے دیڑھ کٹوری سوڈی لے لیا ہے اور ایک کٹوری بھر کے کھانڈ لے لیا ہے یہ دیڑھ کٹوری کے برابری ہے اور تھوڑے سا میں نے دو چمچ بیشن لے لیا ہے اور تھوڑا ملک پاوڈر لے لیا ہے اور کچھ کاجو بادام اکھ روٹ لے لیا ہے اور الائچے کا پاوڈر اپسنل ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر ہے تو پاوڈر ڈال لیں اور نہیں تو کوٹ کے بھی الائچے کو ڈال سکتے ہیں اگر سابوڈر لائچے آپ کے پاس ہے تو یہ میں نے کڑھائی لے لیا ہے لوہی کی کڑھائی ہے دوستو یہ آپ یہ متسوچنا کالی کالی دیکھ رہی ہے یہ لوہی کی ہے اس لئے آپ کو ایسی لگ رہی ہے اس میں میں نے دو چمچ گھی ڈال دیا اور گھی جب تک گرم ہویا اس میں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اپنا ڈرائی فروٹ پہلے ہم نے بادام ڈال لیا ہے پھر کسمچ ڈال لیا ہے اور پھر اکھروٹ اور کاجو ڈال دیا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے اس کو میں نے بند کر دیا کیونکہ گھی میرا زیادہ گرم ہو گیا تھا اگر یہ کالے ہو جائیں گے تو اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس میں اس کو بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے روشٹ کرنا ہے بس یہ میں میری بیٹی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی وہی میری ویڈیو بنا رہی تھی یہ دیکھیں دوستو میں آگئی ہوں آپ کے سامنے اور یہ میں نے ڈیڑھ کٹوری کے برابر کھانڈ لیا ہے آپ اس کی جگہ گھوڑ سکرچینی جو آپ کے پاس ایویلیبل ہے وہی لے سکتے ہیں میں برابر کا میٹھا لوں گی آپے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بہت دھیمی آنچ پہ بھونیں گے میں نے سوزی کو ڈال لیا اسی گھی میں ڈرائی فروٹ نکال کے اور بہت دھیرے دھیرے دھیمی آنچ پہ بھونیں گے تیج آنچ پہ نہیں بھونیں گے دوستو اس میں تیست اچھا نہیں آئے گا اگر ہم تیج آنچ پہ بھونیں گے تو اور تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈال لیں گے گیس کو ہم مون کر لیں گے اور گھی کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے کئی بار لوگ سوچتے ہیں ڈالنا تو ہی گھی ایک ہی ساتھ ڈال دیں تو ڈالنے کو تو ہم ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کے اور اچھا دھیمیں آنچ پہ اس کو بھونیں گے تو دوستو ویڈیو کو پوری دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں اور لائک جرور کیا کریں دوستو ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ لیکن لائک نہیں کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں آج میں آپ کے سامنے آگئی ہوں آپ اپنا چہرہ لے کے تو پلیج میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہیں دوستو میں بہت کم سامان میں بہت ہیلڈی چیزیں بناتی ہوں آپ میرے چینل پہ جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں ورلڈ آف ڈی آر ڈی پہ بہت ساری ریسیپی میں نے ڈال لی ہیں پہلے میں نے سوزی کے لڈو بنائی تھے ملائی سے وہ میں نے ریسیپی نہیں ڈال لیا اس پہ اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹ کرنا میں ملائی سے بھی اس کے سوزی کے لڈو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی دوستو اگر کسی کے پاس گی نہیں ہے تو ملائی تو تقریباً سب کے گھروں میں ہوتی ہے یہ دیکھیں بہار کا ویڈ بہت اچھا تھا تو میری بیٹے نے سوچا آپ کو ویڈ دکھائیں لیکن وہ کھڑکی میں سے اتنا اچھے سے دیکھ نہیں پایا دوستو تو اس پہ دھیان مت دینا کہ میں کیا بول رہی ہے ہم آپس کی باتیں کر رہے تھے اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو ملائی سے میں بول رہی تھی آپ کو ملائی سے بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو میں ویڈیو ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا سوزی ہماری روشٹ ہو گئے تو اس میں ہم نے بیشن ڈال دیا ہے سوزی اور بیشن کو ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے بیشن زیادہ بن جائے گا اور اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس لئے میں نے پہلے سوزی کو تھوڑا روشٹ کیا ہے اور پھر اس میں بیشن ڈال دیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک جرور کیا کرے آپ کے ایک لائک سے بہت موٹیویشن ملتا ہے اور ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اس ویڈیو میں میں نے کم سے کم دس بار آواز لگائی ہے جب تک مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو جاتا ہے چیز بنانے میں کی اچھی بنی ہے کی نہیں بنی ہے تب تک میں نہیں ڈالتی ہوں اور جب تک مجھے خود سے یہ نہیں لگتا کہ سننے میں اچھا لگ رہا تب تک بھی میں نہیں ڈالتی ہوں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں اور اگر پسند نہیں آئے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں لیکن کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ اس میں کیا کمی تھی تاکہ میں اپنی کمی کو دور کر سکوں اور آپ کے لئے اچھی ریسیپی بنا سکوں اس میں میں نے گھی اور ڈال دیا تھا اور یہ ہماری سوڈی بھون کے تیار ہو گیا ہے اس میں میں کھانڈ ڈال دوں گیا اور کھانڈ کو اچھے سے مکس کر لیں گے دوستو میں نے اس پہ کئی بار آواز لگائی ہے تو میں بھول بھی گئی ہوں کہ میں نے کیا کیا اس میں بولا تھا پہلے تو اگر کوئی گڑ بڑ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اپنے پریوار ہیں پریوار میں تو چلتا ہے سب کچ اور اب اس میں میں یہ ملک پاوڈر بھی ڈال دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا لڈو تو اچھے سے بن جائیں گے یہ ڈرائی فروٹ جو میں نے لیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اکھروٹ کو اور بادام کو میں نے تھوڑا توڑ لیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو اس کے لڈو بھی میں بنا کے دکھاؤں گی لڈو تو اس کے آرام سے بن جائیں گے اس میں اگر نہیں بنیں گے تو تھوڑا سا دودھ کا چھٹا ڈال کے اور اس سے بنا لیں گے بہت زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ڈال کے اور اس سے لڈو آرام سے بن جائیں گے لیکن برپی بنانے میں تھوڑا سا جمانہ پڑتا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا گھی ڈال لوں گی دودھ ڈال لوں گی وہ جو گھی تھا میں نے وہ ڈال دیا اس میں سارا دیکھیں یہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا تھا بہتنڈا ہونے کے لیے بعد میں اس میں برفی بنائی تھی میں نے تھوڑا دودھ ڈال کے اور اس کی برپی بنانے لی تھی دیکھیں دوستو میں نے دودھ ڈال کے اس میں ایک کپ دودھ ڈالا تھا جھوٹی سا کپ تھا وہ چائی وڑا وہ ڈال کے میں اس میں بنا لیا اس کو آپ بھی بناتے رہے ہیں دوستو کھاتے رہیے بھائے دوستو آپ کا دن سوار Quan